خان صدیفی صاحب اب خان صاحب دیکھیں کہ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آخر ان کی جو آڈیوز لیک ہو رہی ہیں سب سے پہلے تو ان کو جو یہ آڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آڈیوز ریکارڈ کرنا یا پھر وہ لیک کرنا یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے موجود ہے اس کی خلاف برزی نہیں ہے یا جو خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں کہ پہلے ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں جو یہ لیک کر رہے ہیں یا ریکارڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے اس طرح کی لیکس کے اوپر فیصلے دیے ہوئے ہیں ماضی میں انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تو انہوں نے اس طرح کی لیکس کو سن کے ججوں کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں ایک یہ ہے کہ میں دیوار کے اندر سے جھانک رہا تھا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو قتل کیا اس کی لاش کو پنکھے سے لٹکا دیا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اس نے خودکشی کی اب مجھ پہ آپ یہ جرم عائد کر دیں کہ تم نے کسی کے گھر کی دیوار کے اندر جھانکا کیوں گا یہ جرم ہے لیکن کیا میرا جھانکنا اس جرم کی پردہ پوشی کر دے گا یا اس کو معاف کر دے گا یا اس جرم کی انٹینسٹی کو ختم کر دے گا دیکھیں یہ بھی تحقیق کر لیں کہ کس نے ریکارڈ کیا تھا اور ان کو بھی سزا دے دے پہلے یہ کہیں کہ یہ جو کچھ کہا گیا یہ نہیں ہوا ہے پہلے یہ کہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو ثبوتاش کرنے کے لیے کوئی بات چیت نہیں کیتی پہلے یہ کہیں کہ ہم نے ججھوں سے مخصوص فیصلے لینے کے لیے کوئی بات نہیں کیتی پہلے یہ کہیں کہ میں نے امریکیوں سے مدد کی درخواست نہیں کیتی پہلے یہ کہیں کہ میں نے ان کے سامنے اپنی فوج کو کنڈم نہیں کیا پھر ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ یہ ریکارڈنگ کیا سر